مصر کی سلطنت بیتلی موس کی آخری ملکہ جس نے 51 قبل مسیح سے 30 قبل مسیح تک حکمرانی کی مصر کی ملکہ ایک تاریخ ساز عورت تھی 48 قبل مسیح میں اس نے خود سے عمر میں 30 سال بڑے جولی سیزر کو اپنے دام میں گرفتار کیا اور اس کے بچے کی ماں بنی بعد میں اس نے مارک انتھونی کے ساتھ پینگیں بڑھائیں تاہم اس معاشقے کا انجام اچھا نہیں ہوا اور جب انتھونی کو جنگ میں شکیست ہوئی تو اس نے اور کلو پترہ دونوں نے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر ڈالا کلو پترہ مصر کی وہ شہرہ افاق فران ملکہ تھی جس کے ہوش رباہ حسن اور قیامت خیز جوانی نے سلطنت روم کے نامور جرنیلوں کو خاک و خون میں رنگ کر عظیم شاند سلطنتوں کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا قدرت نیسے دلکش حسن اور جادوی شخصیت سے نوازا تھا لیکن افسوس کہ وہ اس حسن کی قیمت وصول کرتے وہ خود نیلامی کی سولی پر چڑھ کر ایک ناقابل فراموش داستان عشق و بے وفائی بن کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئی مورخین کے مطابق وہ حسن و چاشنی اور زہانت کے جادوی ہتھیاروں سے لیس ایک پرسرار اور آیار عورت تھی جو سلطنت روم پر قابض ہونا چاہتی تھی لیکن تاریخ میں فیرونک و کردار اور روایات کے کہ مطالع کے بعد قلو پترہ کی شخصیت اور انجام کا تجزیہ قدر مختلف ہے تاریخ بتاتی ہے کہ ایک آون قبل مسیح میں قلو پترہ کا بڑا بائی تخت نشین ہوا تو اس نے فیرونی روایات کے مطابق اپنی گیارہ سالہ کمسن بہن قلو پترہ کے ساہ شادی کی اس کی ہلاکت کے بعد تیرہ سالہ چھوٹے بھائی بیتلی موس نے تخت سنبھالا تو اس نے بھی انہی روایات کے مطابق جب اپنی بہن سے شادی کی تو قلو پترہ اٹھارہ سال کی بھرپور جوان اور خانون تیرہ سال کا نبالگ بچہ تھا کمسن شاہ بیتلی موس کے اقتدار کا دور پور آشوب اور امور مملکت پر گریفت انتہائی کمزور تھی مگر اس نے اپنے درباری عمرہ کی مدد سے موزور بیوی قلو پترہ کو مصر میں چھوڑ کر شاہ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا بیتلی موس کی ہلاکت پر قلو پترہ نے خاندان فیرون شاہی کا تخت اتاع سنبھال کر خدای کے دعوے دار فیرونوں کی روایات کے مطابق خود کو دیوی کہلانا شروع کر دیا قلو پترہ کے مارکہ عشق کا پہلا شکار روم کا وہ شہرہ افاق حکمران جولی سیزر تھا جو خاند اور اس کی سالسی کے لیے مصر آیا مگر اس کے سہر انگیز حسن اور ظلفوں کا اثیر ہوکہ دو برس تک مصر میں مقیم رہا اور بینہ شادی رچائے ہی قلو پترہ کے نجائز بچے کباب بن گیا اپنے سب سے بڑے حریف جنرل پامپے کو شکیص دینے کے بعد جولی سیزر نے تخت روم سنبھالا تو کلو پترہ اس کی قربت اور دیگر پور اثرار ازائم کے لیے روم میں ہی مقیم ہو گئی اور یوں عملی طور پر مصر سلطنت روم کا ایک صوبہ بن کر رہ گیا اپنی بے وفا دوست بروٹس اور رومی سینٹروں کے حتھوں جولی سیزر کے قتل ہوا تو کلو پترہ اس کے موں بولے بیٹے اور نیب جنرل ایتونی سے تعلقات بنا کر اس کے تین بچوں کی ماں بان گئی مارک انتونی شاہ اگسٹس کا بہنوئی بھی تھا لہٰذا کلو پترہ انتونی کا یہی تعلق دونوں کے درمیان میں جنگ و جدل کے سلسلے کا ایک سبب بنا جنسی حوص کے لیے مصر سے روم تک بھٹکتی ہوئی کلو پترہ کی یہ تیسری اور آخری شادی تھی انتونی نے جنرل آکٹیوین سے شکیست کھائی تو کلو پترہ میدان جنگ سے فرار ہو کر ایک خفیہ پناگاہ میں جا چھپی اس دوران میں اس نے انتونی کے شکیست دینے والے فاتح جرنرل آکٹیوین سے آشکانہ راہ و رسم بنانے کی بھرپور کوشش کی مگر ناکام ہوئی اس نئے آرزوے حوص میں بے مرادی کے بعد اس نے انتونی کے ساتھ بے وفائی کا جو کھیل کھیل اس کا نتیجہ صرف انتونی کی نہیں بلکہ خود اس کی بھی عبرتناک موت ٹھہرا تاریخ کے مطابق اس نے اپنی ایک خادمہ کے ذریعہ انتونی تک یہ افواہ پہنچ جائی کہ کلو پترہ نے اس کی شکیست سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہے عشق میں مبتلہ انتونی نے اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور تلوار سے اپنا سینہ چاک کر کے خودکشی کر لی اور پھر انتونی کی خودکشی کی خبر سننے کے بعد پشتاوے کی آگ میں جلتی ہوئی کلو پترہ نے خود کو زہریلے میسری کوبرہ سام سے دسوا کر تاریخ میں بے وفائی کی علامت بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی کچھ معرخین کے مطابق ایار کلو پترہ نے صرف جنسی تعلقات کے لیے نہیں بلکہ وسط اقتدار کے لیے اے رومی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے روم پر قابض ہونے کے لیے جو علی سیزر کی زندگی تک رسائی کی تھی لیکن کچھ مبسرین کے مطابق جو علی سیزر کے اپنے ہی قابل اعتماد دوست بروش کے ہاتھوں قتل میں بھی اسی کلو پترہ کا شاترانہ ذہنکار فرما تھا کچھ مبسرین کے مطابق اس نے اپنے شوہر انتونی کو شکست دینے والے جنرل آکٹیوین تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسی جنرل کے امام پر ہی انتونی کو موت کی طرف دکلنے کی بھی سازش کی ہوگی تو فرنڈز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تینک یو تو فرنڈز میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کی بھی سازش کی ہوگی